اسلام علیکم جی اس وقت ملک بھر میں زمنی انتخاب کا مورکہ جاری ہے لیکن اس تمام تر صورتحال میں اس وقت اطلاعات آ رہی ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئے کارکنان کے درمیان تصادم ہوا ہے اور اس تصادم کے نتیجے میں متعدد کارکنان زخمی ہوئے ہیں داندلی کی اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت موبائل سرویس بھی بند کر دی گئی ہے کن کن رہنماؤں کو اس وقت پاکستان دہری کے انصاف کے رہنماؤں کو گریفتار کیا گیا ہے اور اس وقت گراؤن کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے پولنگ سٹیشنز کی جو اب تک کی صبح سے جو صورتحال ہیں وہ آپ کے سامنے ایکسلوزیولی رکھنے جا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت کس کس حلقے میں حالات کشیدہ ہیں کس کس حلقے میں داندی ہو رہی ہے اور جو پی ٹی آئی کے کارکنان اور نون لیگی کارکنان کے درمیان اس وقت تصادم کی خبریں آ رہی ہیں وہ کیا ہے آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور اور ملک بھر میں جو زمنی انتخاب ہو رہا ہے اس کی ایکسلوزیف جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو ملک بھر کی طلاب اس وقت اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں جی تو جناب اکیس حلقوں میں اکیس حلقوں میں ملک بھر کے زمنی انتخابات ہو رہے ہیں جن میں سے پانچ قومی اسمبلی کی نشیستیں ہیں اور سولہ صوبائی اسمبلی کی نشیستیں ہیں جہاں پر انتخاب ہو رہا ہے اگر ہم قومی اسمبلی کی نشیستوں کی بات کرتے ہیں تو دو پنجاب کی قومی اسمبلی کی نشیستیں ہیں دو کے پی کے اسمبلی کی اور ایک سندھ اسمبلی کی نشیست ہے جہاں پر انتخاب ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر صبح اسمبلی کی نشیستوں کی بات کی جائے تو بارہ پنجاب اسمبلی کی نشیستیں ہیں جبکہ دو دو جو ہیں کے پی کے اور بلوچستان کی اسمبلی کی نشیستیں ہیں جہاں پر یہ زمین انتخاب ہو رہا ہے صبح آٹھ بجے پولنگ کا عمل شروع ہوا اور اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں لگ بگ تقریباً ڈیڑھ بج رہا ہے اور پولنگ کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے لیکن کچھ پولنگ سٹیشنز پر اطلاعات آ رہی ہیں کہ پولنگ کا عمل روک دیا گیا ہے تصادم کی وجہ سے پانچ بجے تک یہ پولنگ کا جو عمل ہے وہ جاری رہے گا اس تمام تر شرکال میں اگر سیکیورٹی کے ہم بات کرتے ہیں تو سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کی درخواست پر وفاقی حکومت کی جانب سے سیول آرم فورسز اور اس کے ساتھ ساتھ پاک حفاظ کے جو حلکار ہیں وہ بھی تائینات کیے گئے ہیں لیکن فرسٹ ٹیئر جو ہوگی پہلا جو حصار ہوگا پولیس کا ہوگا اس کے بعد سیول آرم فورسز اور تیسرے ٹیئر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تیسرے حصار میں پاک حفاظ کے حلکار وہاں پر تائینات کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی درخواست پر وفاقی حکومت کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو جن جن حلقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں ان ان شہروں میں اس وقت موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بھی موطل کر دی گئی ہے سیکیورٹی وجہات بتائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے بتائی جا رہا ہے کہ ان ان تمام تر شہروں میں اس وقت جو موبائل سرویس ہے وہ بند کر دی گئی ہے دفعہ ایک سو چوالیس لاہور سمیت دیگر جو شہر ہیں وہاں پر دفعہ ایک سو چوالیس بھی نافذ کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ٹوٹل امیدواروں کی بات کریں تو ٹوٹل دو سو انتالیس امیدوار ہیں جو کہ آج کے زمن انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں اور ٹوٹل ووٹرز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو چالیس لاکھ چوالیس ہزار ٹوٹل کل امیدوار ہیں جو کہ جو کہ ووٹرز ہیں جو کہ آج کے اس زمن انتخاب کے مارکے میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں اچھا جی اگر ہم اس وقت جو تصادم کی خبریں آ رہی ہیں وہ سب سے پہلے جو خبر آ رہی ہے وہ لاہور سے آ رہی ہیں جہاں پر عباد فاروق کے جو بھائی ہیں شہزاد فاروق ان کی حلقے میں اس وقت تصادم کی خبریں آ رہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو پولنگ سٹیشنز کے باہر کیمپ لگایا گیا ہے اس کی وجہ سے نون لیگ اور جو پی ٹی آئی کے سنی اتحاد کاؤنسل کے جو امیدوار ہیں ان کے درمیان تصادم ہوا ہے اور اس تصادم کے نتیجے میں متعدد جو کارکنان ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جو شبیر گجر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینر رہنما ان کو بھی اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے یہ بریکنگ نیوز اس وقت ہم اس ویڈیو کے درمیان آپ کو دے رہے ہیں کہ شبیر گجر کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور ان کو بھی اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جانب سے متعدد جو کارکنان ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان کے حلقہ پی بی پچاس قلعہ عبداللہ ہے یہاں پر پشتون خواب میپ کے امیدوار نے پانچ پولنگ سٹیشنز کے عملے کو اغوا کرنے کا الزام بھی لگا دیا ہے دوسری طرف اگر ہم بات کریں ناروال کی تو یہاں پر بھی پولنگ سٹیشنز پر جو اطلاعات آ رہی ہیں نون لیگی اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے درمیان جھگڑے کی اطلاعات آ رہی ہیں تصادم کی اطلاعات آ رہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی کچھ تصادم ہوا ہے ہتا پائی ہوئی ہے جھگڑا ہوا ہے جس کے بعد پولیس کی جانب سے متعدد کارکنان کو جو ہے ان کو اتنی راست میں لے لیا گیا ہے تو یہ اب تک کی مجبوعی شورتحال ہے اور اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ پولنگ سٹیشنز پر جو پولنگ کا عمل ہے وقتی طور پر روک دیا گیا ہے ٹیمپراری طور پر روک دیا گیا ہے اور کچھ پولنگ سٹیشنز وہ ہیں جہاں پر پولنگ اس وقت بھی سموت لی جاری ہے صبح آٹھ بجے سے لے کر پانچ بجے تک کا وقت ہے جب یہ پولنگ ختم ہوگی پانچ بجے اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو آئیں گے وہ تقریباً چھے بجے کے بعد آنا شروع ہو جائیں گے تو ہم موجود ہیں ہمارے جو نمائندگان ہیں ملک کے مختلف حلقوں میں موجود ہیں ہمیں لمحہ بلمحہ گاہے بگاہے ڈیٹیلز اپ ڈیٹس وہاں سے دے رہے ہیں لیکن اس تمام تر صورتحال میں جو سب سے امپورٹنڈ حلقہ ہے جہاں پر کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے وہاں وہ باجوڑ کا حلقہ ہے جہاں پر ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب کے درمیان اور جو دوسری طرف سے گل زفر ہیں ان کے درمیان کانٹے کا کیونکہ دونوں جو امیدوار ہیں ان کا ایسے سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی ورسس پی ٹی آئی ہے یہاں پر ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب کو ٹکٹ نہیں ملا تھا جس کی وجہ سے انہوں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں دوسری طرف سے جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وہ بھی اس وقت کافی سٹرانگ دکھائے دے رہے ہیں تو یہ وائد حلقہ ہے جہاں پر پی ٹی آئی ورسس پی ٹی آئی مقابلہ ہوگا اور سخت مقابلہ ہے دیکھنے کے قابل مقابلہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ لیکن نقصان اس سے پی ٹی آئی کا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جو ووٹس ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اور جس سے جو فائدہ پی ٹی آئی کے مخالف امیدوار ہیں ان کو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیرہ اسمائل خان کی تو یہاں پر علی امین گنڈاپور کے جو بھائی ہیں فیصل گنڈاپور وہ یہاں پر انتخاب لڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے سخت مقابلہ آج دیکھا جا رہا ہے این ایک سو انیس کے نقاج جو کہ مریم نواز یہاں یہ حلقہ ہے وہ انہوں نے انتخاب کنٹیسٹ کیا تھا اور اب انہوں نے یہ حلقہ چھوڑ دیا ہے تو عباد فاروق کی روای ہے شہزاد فاروق ان کو بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جلسے کی اجازت نہیں دی گئی پھر عدالت جانا پڑا اور عدالت سے ان کو جلسے کی اجازت ملی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو سٹیج ہے اس کو بھی اکھاڑا گیا وہاں پر بھی ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے کمپین کی گئی جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو کارکنان ہے وہ جلسے کی دن وہاں پر موجود رہے قصور کے اگر ہم بات کرتے ہیں قصور میں بھی کافی زیادہ ٹف مقابلہ ہے یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں کافی زیادہ سٹرانگ دکھائے دے رہے ہیں اور جلسہ اس کی گواہی دے سکتا ہے پی ٹی آئی کا جس طریقے سے قصور میں عوام نکلی جس طریقے سے ہم نے ویجولز دیکھے بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز وہاں بھی موجود تھے تو اوورال اگر دیکھا جائے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت آسان ہوگا جیتنا بشرت یہ کہ یہاں پر کوئی دھاندلی نہ ہو بشرت یہ کہ یہاں پر جو لاس ٹائم آٹھ فروری کو جو حالات ہم نے دیکھے تھے وہ منظر نامہ دوبارہ سے نہ ریپیٹ کیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف میجورٹی کے ساتھ آج کی نشستیں جیت جائے گی یہ اس وقت جو آزاد ذرائع ہیں جو آزاد دیکھنے والے ہیں جو تجزیہ کار ہیں وہ اس وقت یہ پریڈک کر رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی ہوا ہے جو لہر ہے وہ اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت اُبر کر سامنے آ رہی ہے تو اس حوالے سے ہمارے پاس اپ ڈیٹس آ رہی ہیں نیوز آ رہی ہیں لمحہ بلمحہ آج کی زمن انتحاب کے حوالے سے جے کے پوائنٹ آپ کو اس ٹرانسویشن میں اپ ڈیٹیلز دیتا رہے گا ایکسکلوسیفلی اور ہماری کوشش ہوگی کہ سب سے پہلا جو نتیجہ ہے وہ بھی آپ کے پاس ہم آپ تک پہنچائیں تو جڑی اریا ہے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نیکسٹ اب ہماری کوشش ہوگی کہ ہم فیلڈ سے آپ کو تو ریپورٹ کرتے ہی رہتے ہیں اب ہم کوشش کریں گے کہ وی لوک کے ذریعے بھی آپ کو دن پر کی جو صورتحال ہے وہ رات کو ایک وی لوک کے ذریعے بھی آپ کے سامنے اپنے آنکھوں دیکھا حوال سامنے رکھیں کیونکہ میں سارا دن فیلڈ میں ہوتا ہوں آپ کے سامنے ہم کبھی آئی کورٹ میں ہوتے ہیں کبھی سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں کبھی اڈیال آجیل میں ہوتے ہیں کبھی ہم مختلف جگہ پہ ہوتے ہیں تو اس لئے ہماری کوشش ہوگی کہ آنکھوں دیکھا وی لاؤ کے ذریعے بھی آپ تک پہنچائیں تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر